بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جو ہے وہ ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کس یونیورسٹی کی کتنی فیس ہے یہ تین سوالات پر مشتمل آج کی یہ ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور اس میں آپ کو یہ تین سوالوں کے جوابات مل جائیں گے تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں کہ یہاں اس وقت پاکستان میں جتنی بھی رشیا کے لیے یعنی کہ روس کے لیے میڈیکل سٹوڈنٹس کی رکروٹمنٹ ہو رہی ہے اور جن یونیورسٹیز کے لیے ہو رہی ہے ان میں سے نائنٹی فائیو پرسنٹ یونیورسٹیز وہ ہیں کہ جو اپنا میڈیوم آف انسٹریکشن ہے وہ ان کا پہلے تین سال انگلش لینگویج میں ہے اور جو بعد والا تین سال ہے وہ رشیان لینگویج میں ہے تو کل بھی جس سٹوڈنٹ نے مجھے فان کیا تھا اور اس نے مجھے پوچھا تھا اور جس یونیورسٹیز کا اس نے نام لیا تھا واقعی میں وہ یونیورسٹی پہلے تین سال انگریش میں ضرور پڑھاتی ہے لیکن بعد والے تین سال وہ رشیون لینگویج میں پڑھاتی ہے اب مجھے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تین سال میں اگر آپ کو رشیون لینگویج اس لیول کی نہ آئی کہ آپ اس کا سلیبس پڑھ سکیں آپ اس کے لیکچر سن سکیں آپ اس کے نوٹس پناہ سکیں آپ اس میں ایکزیم دے سکیں تو پھر تین سال کے بعد کیا کریں گے یہ سوال یہ نشان تو ہوگا کہ اگر تین سال میں آپ کی جو لینگویج سیکھنے کی سکیل یا صلاحیت ہے وہ اتنی نہیں بڑی ہے اتنی نہیں پیدا ہو سکی کہ وہ آپ اس میں ایکزیم دے سکیں یا سٹڈی کر سکیں تو پھر تین سال کے بعد کیا کریں گے یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے اور میں ایک عرض کر دوں پاکستان میڈیکل اینڈڈل کانسل جب ہوا کرتی تھی تو اس کا بڑا واضح انسٹرکشنز تھی کہ ہم صرف اسی دگری کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو انگلیش میڈیم میں ہوگی جو کسی اور میڈیم میں ہوگی ہم اسے پاکستان میں اس دگری کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم آپ کا باپسی پر ایکزیم تب ہی لیں گے اگر آپ نے انگلیش میڈیم میں ایم بی بیس کیا ہوگا ہے اور اگر آپ نے پہلے تین سال ریشین لینگویج میں کرنا ہے اور بعد والے جو تین سال ہیں پہلے انگلیش میں کرنا ہے اور بعد والے تین سال ریشین لینگویج میں کرنا ہے تو ذرا جانے سے پہلے پی ایم سی سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا کہ کیا وہ واپسی پر آپ کے ڈگری کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کیونکہ ڈگری تو ہاف ہاف ہے آدھی انگلیش میڈیم میں آدھی ریشین میڈیم میں تو لہٰذا یہ پی ایم ڈی سی کی انسٹرکشنز بھی لے کر جانا چاہیے تو میرا مشورہ تو ویسے یہ ہے میں ساتھ ساتھ جوابات دینے کے ان سوالوں کے میرا خیال ہے ساتھ آپ کو تھوڑا سا مشورہ بھی دیتا جاؤں تو زیادہ اچھا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے امتحان میں پڑھتے ہی کیوں ہیں ایسے امتحان میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے فیچر کا کیوں ہم دعو پر لگائیں ہم اپنی اتنی زیادہ فیسیں جو پے کرنی ہیں ان کو کیوں دعو پر لگائیں تو ہم پاکستان سے ہی اس یونیورسٹی کا انتخاب کریں کہ جو چھے کے چھے سال انگلیش میٹیم میں پڑھاتی ہو تاکہ جب ہم آئیں تو ہمارے پاس انگلیش میٹیم کی ڈگری ہو اور ایسا ہم کسی مبہم کے فیت میں کسی مغالتے میں کسی کے فریب میں کسی کے دھوکے میں آ کر کیوں جائیں اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ کونسی یونیورسٹی کیسے پڑھا رہی ہے تو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اپنے گھر میں بھی محنت کیا کریں آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو کھولیں آپ وہاں پر دیکھیں اس کا فی شیڈول کیا ہے اس کا دوریشن کیا ہے ان کی دگری کا اور پھر وہ اس میں پڑھاتے کس کس طرح سے ہیں کتنا انگلیش میٹیم ہے کتنا رشیہ میٹیم ہے جس یونیورسٹی کے لکھا ہو کہ یہ سکسیئر انگلیش میٹیم ہے وہاں آنکھیں بند کر کے چلے جائیں اب ہم اتنے اعتماد کے ساتھ یہ ویڈیوز کیوں بنایا کرتے ہیں صرف اس لئے ویڈیو بناتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یونیورسٹی کراسنو یاسک سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی چھے کے چھے سال آپ کو انگلیش میٹیم میں پڑھاتے ہیں تو لہٰذا میں آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ان یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر جائے کریں اپنے آپ کو صرف ایجنٹوں کے سپرد نہ کر دیجئے اپنے آپ کو کنسلٹینٹس کے سپرد نہ کر دیجئے کہ وہ آپ کے ناواقفیت کرنا جائز فیدہ اٹھائے وہ آپ کے معصومیت کرنا جائز فیدہ اٹھائے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ خود آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائے کریں اور اس کے بعد فی کے حوالے سے یہ بات بھی کل ہی میرے علم میں آئی ہے اور دوستر میں ساتھ شیئر بھی کی ہے کہ یہاں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کی ویب سائٹ کے اوپر فید جو ہے وہ اگر ڈالرز میں کریں ایسے تو فید روبل میں ہوتی ہے مثال کا طور پر ایک یونیورسٹی ہے اس کی دو لاکھ نوے ہزار روبل فید ہے پچاس ہزار اس کا ہاؤسٹل ہے تو یہ تین لاکھ چالیس ہزار اس کی فید بنتی ہے اگر ہم اس کو روبل کو کنورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں تو وہ ڈالرز تقریباً میرا خیال ہے 2400 کے قریب بن جاتے ہیں پاکستان کے اندر وہ لوگ اس یونیورسٹی کی 1800 یا 1500 ڈالر فیس لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں فیس ہے 1500 اور کہتے ہیں ہاؤسٹل بھی اسی میں شامل ہے میں آپ سے اس دن بھی میں نے ایک بات کی تھی آج میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں یہ پانی کی بوتل ہے اس پانی کی بوتل کے اگر سائٹ نیچے پرائس بھی لکھی ہو کہ بھئی یہ 20 روپے کی بوتل ملتی ہے یہ 25 روپے کی بوتل ملتی ہے اور اگر کوئی آ کر مجھے فون پر یہ بتاتا ہے یا میسر کے ذریعے بتاتا ہے کہ نہیں یہ ایک بات فینا کی بوتل ہے یہ 12 روپے کی آپ کو ملا کرے گی جبکہ پورے پاکستان میں اس کا ریٹ 2500 اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ 2500 روپے کی ہے تو مجھے ایک چیز بتائیے کہ جسے جو پروڈکٹ ہے یعنی کہ ایک یونیورسٹی ہے وہ اپنا فی شیڈول دے رہی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کے اوپر اس نے لکھا ہوئے کہ یہ ہماری فی 3,4,000 روپل بنتی ہے جو 2600 ڈالر کے قریب ہے اور پاکستان میں اگر آپ کوئی ایجنٹ یا کوئی کنسلٹینٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کی 1800 فیس ہے اور آپ ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں اس کی بات مان بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر آپ یونیورسٹی کو یہ کہیں کہ مجھے 1800 ڈالر بتایا گیا تھا تو یونیورسٹی تو پھر آپ کا مزاق اڑائے گی یونیورسٹی آپ سے یہ کہے گی کہ جب ہماری ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فی ہماری 2,90,000 ٹویشن ہے اور 50,000 ہاسٹل ہے تو آپ نے ہماری ویب سائٹ نہیں دیکھی تھی تو پھر آپ کیا کہیں گے ظاہر آپ کہیں گے کہ دیکھی تو تھی لیکن ایجنٹر باتیں بڑی اچھی کرتا تھا ایجنٹر نے گلہ بڑییاں سونی ہیں سن ایجنٹر نے سن پسا لیا میں سمجھتا ہوں نہیں ایجنٹر نے نہیں پھسایا ہم خود پھسے ہیں ہم خود پھس جاتے ہیں میں اکثر جب اوزبکستان میں ہوتا ہوں سمرکان سٹیٹ میڈکل جنورسٹی میں چونکہ میں بیٹھتا ہوں تو میں جب ادھر ہوتا ہوں تو مہارے پاس پیس رسطہ سے لوٹے پھٹے سے لوگ آتے ہیں مائیگریشن لے کے اور وہ کہتے ہیں بس میں نے بابا سے کہا تو بہت تھا لیکن بابا مانے نہیں وہ باتیں بڑی اچھی کرتا تھا اس نے یہ کر دیا وہ ہمارے محلے کا ایجنٹر تھا وہ فلان زیگرہ سے تھا تو اس طرح کر کے پھر وہ بچارے ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہ یوٹیوب کا حصہ بن جاتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں رہ جاتی ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں ہماری یونیورسٹی کراسل یاسک کے جو فیس ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار پہلے سمیسٹر کی ہے اور دوسرے سمیسٹر سے ایک لاکھ پینسٹ ہزار روبل ہے تو یہ بارہ سمیسٹر کی یہی رہے گی جو میں نے آپ کو بتایا چونکہ یہ ریکارڈ پر آ گئی ہے یہ ایک طرح سے میں اپنے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹ کے دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں اس سے کچھ ہٹتا ہوں تو یہ ویڈیو میرے خلاف ایف آئی آر کا کام کریں جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی چھ سال جو ہے یہ ایم بی بی ایس یا ایم ڈی آپ کو انگلش میٹیم میں پڑھائے گی آپ کو ایک دن کے لیے بھی رشن لینگویج میں نہیں پڑھنا پڑے گا تو لہذا واپسے پر آپ کے ڈگری پی ایم سی ایکسیپٹ کرے گی تو یہ ویڈیو ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے اگر میں اسے ہٹ کے کروں گا تو یہی ویڈیو میرے خلاف ایف آئی آر ثابت ہوگی تو کیا باقی جو لوگ ہمیں اس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں اور میں اسے کہا تو میس گائیڈ کر رہے ہیں جو ہمیں فیسوں کے معاملے میں دوریشن کے معاملے میں اور یہ جو میں نے کہا کہ میڈیم کے معاملے میں کہ انگلش میڈیم ہے یا رشن میڈیم ہے یا کتنا انگلش میڈیم ہے کتنا رشن میڈیم ہے ان ساری باتوں کو جو ہے یا غلط بتایا جا رہا ہے پیرنٹس معصوم ہیں بیچارے میں پیرنٹس کا قصور نہیں سمجھتا نہ سٹوڈنٹس کا قصور سمجھتا ہوں یہ سارے بیچارے معصوم لوگ ہیں دیکن جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہم کھول کے رکھ رہے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زبیولہ کی بات کیوں مانتے ہیں آپ کسی امجد ارشد فلاں فلاں کی بات کیوں مانتے ہیں آج کل تو بڑا آسان ہے گوگل پر سرچ کر لینا آج کل تو آسان ہے ویب سائٹ تک ایکسیس کر لینا تو میں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس جن کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یا وہ پیرنٹس جن کے مسومیت کا یا جن کی سادگی کرنا جائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ کنسلٹنٹ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو زیادہ فیز سے کم فیز بتا کر کے اور تین سال رشنل میڈیم کو بھی وہ انگلش میڈیم بتا کر کے یہ غلط کر رہے ہیں یہ پیرنٹس کے ساتھ میں آسان سے آسان الفاظ میں کہوں گا یہ فراڈ ہونے جا رہا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ میں رہے گی یہ فراڈ ہونے جا رہا ہے پیرنٹس کے ساتھ نہازہ آپ یہ چیزیں میں ایک اور کل بتا رہے تھے ایک صاحب مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ اس ایجنٹ کو دکھائی ہے کہ بھئی دیکھو تو تم مجھے کہہ رہے 1850 ڈالر فیس ہے یہ بندہ کہتا ہے 26 ڈالر وہاں پر فیس ہے تو میں تم مجھے سٹام پر لکھ کر دو کہ بھئی یہ میرا بچہ جو ہے وہ 6 کے 6 سال انگلش میں پڑے گا اور فیس جو ہے وہ 6 سال 1850 ڈالر پر سمیستر ہوگی اس سے زیادہ ہوگی تو وہ تم دوگے بھلے تم اپنا گھر بیچ کر دو مجھے اس سے کوئی درس نہیں ہے تو تم نے یہ ساری بردارس کرنی ہے اور اگر تیسرے سال کے بعد بھی میرے بچے کو پھر ریشن لینگویج میں پڑھایا گیا تو پھر بھی تم میرے بچے کو مائیگریشن لے کے دو اگر وہ بھی اس سٹام پیپر پر لکھو تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا سٹام پیپر پر لکھ کر دو تو وہ پھر آگے سے دائے بائنش آئے ہیں نہیں ایسے ہے ویسے ہے کر لیتے ہیں آپ کو ایسے کریں گے تو میں آپ کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں خیر ہے تو یہ مزاق والی بات دیکھنے یہ بات ٹھیک ہے جو آپ سے کہتا ہے نہیں کہ چھے کے چھے سال انگلش میڈیم میں ہاں مارا جو کہتا ہے کہ آپ کی فی اتنی ہے اسے کہیں یا سو روپے کے سٹام پر مجھے لکھ کے نیچے سائن کر دو تاکہ کل کوئی چینج ہوگی تو وہ پھر آپ پے کرو گے آپ ہماری فیس دیا کرو گے خیر اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا موقع ہے اللہ نہ کرے کہ آپ اس کے افیت کا شکار ہوں کہ جہاں جا کر یہ بات اسٹاموں تک چلی جائے یہ بات عدالتوں تک چلی جائے یہ بات پاکستان کے ریاستی عداروں تک چلی جائے ہمیں پہلے سے ہی اپنے بچوں کے فیوچر کے معاملے میں انتہائی کیر کرنے چاہیے انتہائی محتاط رہنا چاہیے تو میں آپ کو اپنی ریونیورسٹی کراسنو جاسک سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے بچے الحمدللہ ابھی جانا شروع ہو گئے ہیں اکتوبر کے فسٹ ویک میں ان کی فلائٹ ہے تو آپ اس کاروان کا انساء بن سکتے ہیں ہماری یہ ویڈیوز ہمیشہ ہماری جو ہماری ریونیورسٹی کی اصل صورتحال ہے یہ ویڈیوز ہمیشہ کے لیے یہاں موجود رہیں گے اور اگر کہیں نہ کہیں جا کے اللہ نے کرے دو سال کے بعد تین سال کے بعد چاہ سال کے بعد اگر جہاں آپ کو لگے کہ ہماری کہیں ہوئی بات سے اگر کچھ بات غلط ہے تو پھر اس ویڈیو کو ہمیں ضرور دکھائیے گا ان ویڈیوز کو کہیے گا کہ آپ نے بھی ہمیں غلط کہا تھا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدلللہ ایسا نہیں ہے کہتے ہیں وہی بات سمجھتے ہیں جسے حق جو حق ہے وہی بیان کرتے ہیں جو ٹھیک ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش رکھ کر دیتے ہیں آگے رکھ دیتے ہیں باقی اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آپ کے بچوں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کرے اور جو لوگ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لئے جانا چاہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے Thank you very much